اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیلی کرنسی کے بارے میں جو کہ پاکستان بھر میں سرکولیٹ ہو رہی ہے اور اس کا مین جو سورس ہے وہ کمرشل بینکس کی برانچز ہیں یقینی طور پر بینکس سے بھی ایسے نوٹ آ رہے ہیں جو کہ جیلی ہوتے ہیں اور کیشر کو پتہ نہیں چلتا اور بعض لوگوں نے کمپلینٹس کی ہیں کہ ایٹی ایم مشین سے بھی جیلی نوٹ برامد ہوئے ہیں ایک کسٹمر نے بزاتے خود مجھے بتایا کہ جیلی کرنسی نوٹ ایٹی ایم سے برامد ہوا ہے اب اسے کیا کرنا چاہیے تو میں خود بڑا پریشان ہو گیا کہ بینکس کو خاص طور پر بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے کہ ایٹی ایم مشین میں ایسا کیش نہ چلا جائے بلکہ ان کو تو ایسے کرنسی نوٹس کی نشان نہیں کرنی چاہیے اور جو مجرم ہیں ان کو پکڑوانے میں مدد دینی چاہیے اور لیکن کوتائی کی وجہ سے ایٹی ایم مشین میں بھی بہت زکات جیلی کرنسی نوٹس آ جاتے ہیں اور کسٹمر تک چلے جاتے ہیں اور جب کسٹمر واپس بینک کو آتے ہیں کہ بھئی آپ کے ایٹی ایم سے یہ جیلی کرنسی نوٹ برامد ہوا ہے تو بینک کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ہنڈیڈ پرسنٹ شور ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جیلی کرنسی نوٹ آگے نہیں جا سکتا اور ان کے جو ایکسپیڈینس کیشئر ہیں ٹیلر ہیں اور مشین جو انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہیں وہ جیلی کرنسی نوٹس کو پکڑ لیتی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سٹیٹ بینک نے کونسی پریکاشنز لی ہیں کونسی احتیاطی تطابیر کا کمرشل بینک کو پابند کیا ہے کہ جیلی کرنسی نوٹس آگے نہ بڑھ سکیں جنرل پبلک تک نہ پہنچ سکیں اور بینک ہی ان کو پہچان لیں اور جو بندہ دینے والا ہے اس کو پڑھوانے میں اس کی ہیلپ کر سکیں تو میرا نام ہے کازی انسر میرا ایک پرائیویٹ بینک کے ساتھ گیارہ سال کا ایکسپیرینس ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سٹیٹ بینک کونسی پروسیجر جو ہے وہ انسٹرکٹ کر رہی ہے کمرشل بینکس کو تو چلیے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں احقیقت کمرشل بینکس اور میکرو فینانس جو کے سورس ہیں کرنسی نوٹس کا جنرل پبلک میں پھیلاؤ گا تو وہ ابھی تک سٹیٹ بینک کی پولیسیز کو کمپریٹلی فالو نہیں کر سکے اور ان کے جو پروسس میں کوتائیاں ہیں خامیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر ایسی مافیا جو کہ کرنسی نوٹس بناتی ہے اور پھیلاتی ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہیں اور خاص طور پر ان کا ٹارگٹ ہے پانچ سو والے ہزار والے اور پانچ ہزار والے نوٹس جنرل پبلک سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ خاص طور پر ان نوٹس کا خیال رکھیں ان نوٹس کو صحیح جانچ پرطال کر کے یہ بینک سے بھی حاصل کیا کریں اور جنرل مارکیٹ سے بھی کیونکہ خاص طور پر جو کرنسی مافیا ہے ان کا ٹارگٹ یہی تین دینامینیشن والے نوٹ ہیں سٹیٹ بینک نے جنوری دو ہزار اٹھارہ تک کی کمرشل بینکس کو اور میکرو فینانس بینکس کو ٹارگٹ دیا تھا ڈیڈلائن دی تھی کہ وہ اس کی پریسکرائبڈ پالیسیز کو انسٹرکشنز کو کمپلیٹلی فالو کریں اور ایمپلیمنٹیشن کریں کرنسی نوٹس کو پہچاننے کے لیے وہ پراپر طریقے سے کام کریں لیکن کمرشل بینکس فیل ہو گئے اس پروسس کو کمپلیٹلی انہوں نے فالو نہیں کیا فردہ پھر سٹیٹ بینک نے اس کی جو ڈیڈلائن ہے وہ جون دو دو ہزار اٹھارہ تک ایکسٹینڈ کر دی ہے اور اس کے بعد سیویر ایکشن بھی لیا جائے گا ایسی بینکس کے خلاف جنہوں نے پروسیجر کو کمپلیٹلی فالو نہیں کیا اس حوالے سے سٹیٹ بینک نے گیارہ مشینیں رکمنٹ کی ہیں جو کہ فیک کرنسی نوٹس کو پہچاننے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہیں اور یہ جو مشینیں ہیں وہ اوریجنلی جرمنی جپان کورین اور چینہ سے بنائی ہوئی مشینیں ہیں جو کہ یہاں پر ایمپورٹ کر کے ان کو اپنی برانچز میں کمرشل بینکس انسٹال کر کے کرنسی نوٹس کو پہچان سکتے ہیں کہ کون سا فیک ہے اور کون سا اوریجنل کرنسی نوٹ ہے اس حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے روپی کو پہچانوں کے نام سے کمپین بھی چلائی ہوئی ہے اور اس میں وہ جو پاکستانی کرنسی ہے اس کے ڈیفرنٹ جو خاصیات ہیں خصوصیات ہیں ان کو بتایا جاتا ہے اور اس حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی تیار کی گیا ہے جو گوگل ایپ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا لیندن زیادہ کیش میں ہے تو آپ کو یہ اپ ڈاؤنلوڈ کرنی چاہیے تاکہ آپ کرنسی نوٹس کو ایزلی پہچان سکیں اور کمرشل بینک کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ انہوں نے اس جو کیمپین اسٹیٹ بینک نے لانچ کیا ہے اس سٹریٹیجی کو فرسٹ فیز کا جو ہے وہ سکسیسفلی لانچ کیا ہے اور تقریباً تیس چہروں میں انہوں نے اپنی ویریس برانچز میں ایسی مشینیں انسٹال کی ہیں لیکن ابھی کمپلیٹلی پین پاکستان ان کو انسٹال نہیں کیا گیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے تمام کمرشل بینکس کی تمام برانچز میں یہ مشینیں انسٹال ہوں تاکہ جو فیک کرنسی مافیا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے کہ وہ بینکنگ سسٹم کے تروں اپنے نوٹس کو جنرل پبلک تک پہنچائے اور بینکس کیونکہ ایک ریلائیبل سورس ہے جن پر جنرل پبلک بھی اندہ دوند اعتبار کرتی ہے اور لیندین کرتے ہوئے وہ کچھ احتیاط بھی نہیں کرتی جنرل پبلک اس وجہ سے ان کو جائے وہ فیک کرنسی نوٹس وہ لے جاتے ہیں اور خاص احتیاط نہیں کرتے اور اس حوالے سے ایٹی ایم میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ایٹی ایم سے بھی بعض اوقات فیک کرنسی نوٹ برامد ہوتے ہیں اور بینک ان کو ایکسپٹ کرنے سے بھی نالا نظر آتی ہیں چاہیے یہ کہ اس کی پراپر چھانبین کی جائے کہ واقعی جو ایٹی ایم میں انہوں نے وہ فیک کرنسی نوٹ غلطی سے پڑ گئے تھے تاکہ کسٹمر سفر نہ ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کہن لی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز بینکنگ ریلیٹڈ انڈسٹری کے بارے میں آپ تک ڈیلی بیسز پر پہنچتی رہیں شکریہ خدا فیر